افطار کی دعا ہے اور عبودعو شریف کتاب السوم میں یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت معاز بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام افطار کر لیتے تو یہ پڑھتے اللہم لکا سنت وعلی رزق کا افطار کہ اللہ میں نے تیری رزا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا اور آپ دیکھئے کہ اس دعا کے الفاظ پر گوھر کریں کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا تیرے دیے ہوئے لزق سے افطار کیا اچھا اب اگر اقل سے بھی سوچیں کہ اگر افطار سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے تو ابھی تو جو ہے وہ افطار کیا ہی نہیں تو یاد رکھئے کہ مانا پر بھی گوھر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اور ارز کرتے مولا میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا تو یہ سنت رسول ہے ہاں کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب حمد و بجمن سے یہی سنتے چلے آرہے ہیں تو یہ سب جو ہے ٹی وی چینلز وغیرہ میڈیا کا بڑا اہم کردار رہا کہ وہ افطار کے وقت یہ دعا نشر کر دیتا تھا لوگ پڑھنے کے بعد خجور وغیرہ خوایا کرتے افطار کیا کرتے لیکن سنت رسول جو عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عبودعو شریف کتاب السوم کی حدیث پاک رکھ دی ہے اصل یہ جو ہے سنت رسول ہے اور اگر اس طرح اگر کسی شخص نے افطار کے بعد سنت کی نیت سے اس دعا کو پڑا تو اس کو سنت رسول کا بھی ثواب ملے گا اللہ دوارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین جیسا کہ آپ احباب کے علم ہے کہ آج کے اس جدیر دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ انٹرنیٹ ایک سرکش بے لگام گوڑے کی مانند ہے جس پر جو چاہے جیسی چاہے معلومات ڈال سکتا ہے چاہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو لیکن سہیونی طاقتوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے ایک توفانِ بتمیزی برپا کیا ہوا ہے جس کا حدف خاص طور پر اسلام مسلمان اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیوں کا زیر اگلگا سر فیرست ہے لہٰذا ان دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمانوں سے میں دست بستہ ارض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصے دار بنیں اور دیئے گئے لنکس ٹیوٹر اور گوگل پلس کو فولو کر کے لوگوں میں اوائننس بڑھائیں اور فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی اس پر اپنے ریویو دیں اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کریں اور پوسٹ کو لوگوں تک پہنچائیں اور یوٹیوب کے چینل شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر دین کا پیغام ویڈیو کے ذریعے عام کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین